خطیب حضرات بھی بیان کرتے رہتے لیکن اس حدیث کی حقیقت کو کم علماء بیان کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے یہ حقیقی معنی پہ محبول نہیں ہے یعنی آپ کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر اللہ بال گنیں گے اور جتنے بال ہوئے اتنی نیکییں اللہ دے دیں گے یہ معنی نہیں ہے یہ معنی اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے ایک آدمی گائے زبا کرتا ہے اور ایک آدمی دمبہ زبا کرتا ہے بھیڑ گائے کے بدن پہ بال زیادہ ہوتے ہیں کہ بھیڑ کے بدن پہ زیادہ ہوتے ہیں بھیڑ کے بدن پہ زیادہ ہے ریشیں ہیں چھوٹے چھوٹے لاکھوں کی تعداد میں تو کیا مطلب ہے بھی جو گائے زبا کرے گا اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور جو دمبہ زبا کرے گا اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف اللہ کے انصاف کے خلاف یہ معنی نہیں ہے حقیقت پہ مگنی محمول نہیں ہے یہ بلکہ آپ کے اس ارشاد جو آپ نے کہا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی یہ کسرس سے کنایا ہے اور میں ہور اوکھا لفظ بول بیٹھوں آپ کہیں گے بھی کسرس سے کنایا کس نہ لکھا دا جاندہ ہمیں کیا پتا ہے کسرس سے کنایا کیا ہوتے کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا ہونا تو کنایتا کچھ لفظ بول دیتے ہیں کسرت کو بیان کرنے کے لئے ہماری زبان میں بھی ہے ہماری پنجابی میں اردو میں بھی ہے آپ کا ایک بیٹا ہے بھتیجہ ہے داماد ہے آپ اسے سمجھاتے ہیں ایک بات اسے سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتا پھر سمجھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں اور آخر میں آپ تنگ ہو کے آتے ہیں تین ستر ویری نہیں سمجھایا اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا گن کے ستر مرتبہ سمجھائے یہی مطلب ہے اس کا بلکہ کسرت کو کس سے تعبیر کر دیا ستر سے یعنی میں نے تجھے بہت دفعہ سمجھایا اس کو کبھی ستر سے تعبیر کر دیتے ہیں اسے کبھی چالیس سے تعبیر کر دیتے ہیں اسے کبھی بالوں سے تعبیر کر دیتے ہیں خود قرآن نے بھی یہ رنگ اپنایا ہے قرآن نے بھی میں ابھی ایک آیت پڑھوں گا آپ کہیں گے کہ ہاں یہ آیت تو ہم نے سن رکھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مراتا میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں آپ ستر بار بھی بخشش مانگیں نہ میں نے ان کو معاف ہو اس کا کیا مطلب ہے اکتر مرتبہ مانگو تو معاف کر دوں گا یہ معنی نہیں ہے وہاں بلکہ ستر کا لفظ کسرت سے کیا ہے کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی اسے ستر سے تعبیر کر دیتے ہیں کبھی اسے چالیس سے تعبیر کر دیتے ہیں کبھی سر کے بالوں سے تعبیر کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گن کے ستر بار گن کے چالیس بار اب میں مانا کرنے لگا ہوں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس کا مانا یہ ہوگا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتے ہیں یہ اس حدیث کا مفہوم ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کریں گے یعنی جس طرح وہ بال گنے نہیں جا سکتے اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی تو پہلا سوال تھا قربانی کی فضیلت کے بارے آپ نے فرمایا کہ قربانی دینے والے کی نیکیاں انہیں کوئی گن نہیں سکتے ہیں دوسرا سوال تھا قربانی کی حقیقت کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے جانور زبا کریں گے آپ کا حکم ہے لیکن مَا حَذِهِ الْعَزَاهِ یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ یہ قربانی کے گلے پہ چھوڑی رکھ دینا خون بہانا انہیں زبا کرنا ان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم یہ تمہارے باپ عِبْرَاہِيم کی سُنَّت ہے یہاں سُنَّت کا مہن ہے طریقہ سُنَّت کا کیا مہن ہے؟ طریقہ یہ تمہارے باپ عِبْرَاہِيم کا کیا ہے؟ طریقہ سُن بھی رہے ہو کہ سمجھ آ رہی آپ کو میری بات اُکہ گم شمو میں سمجھا ہوں میں قبرستان اجھ بیٹھا تھوڑ جا ہل جل کرو مجھے بھی پتا چلے آپ کو میری بات سمجھو میرے آقا نے کیا کہا؟ سُنَّتُ عَبِيْكُم آئیے میری بات آپ نے غور سے سنینا اور میں نے بھی اللہ کے فضل سے مکمل کر لینا بعد اللہ نے مجھے توفیق دی تو آپ کو انشاءاللہ قربانی والے دنوں میں جانور زبا کرتے ہوئے لطف بڑھائیں مزہ آ جائے اگر آپ نے میری گفتگو کو سن لیا پچھلے سالوں کی نسبت بڑا لطف دوبالہ ہو جائے گا آپ کا آپ نے فرمایا یہ تمہارے بابا عِبْرَاہِيم کا طریقہ ہے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو بولو اور بتاؤ عِبْرَاہِيم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عِبْرَاہِيم کا طریقہ جانور زبا کرنا ہے انہوں نے جو عظم کیا تھا ارادہ کیا تھا قصد کیا تھا وہ جانور کے زبا کرنے کا کیا تھا یا عِقْلَوْتَ بیٹے کی قربانی دی تھی؟ بولو عِبْرَاہِيم کا طریقہ تو یہ ہے کہ عِقْلَوْتَ بیٹا بڑھاپے کی اولاد خام میں دیکھا خام میں صبح بیٹے کے سامنے ذکر کیا ہے کہ میں نے خام میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا بھی حضرت حاجرہ کی گود میں پلا ہے اس نے یہ نہیں کہا بابا سو اونٹ زبا کر دو میری جگہ ہزار اونٹ زبا کر دو بیٹے بھی کبھی کسی نے زبا کیے وہ نہیں کہتا جو وہ کہتا ہے یا عبت فال ما تو مر بابا جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریئے ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پڑھیں میری قربانی مانگتا ہے بابا قربانی تو ہمیشہ پیاری اور محبوب چیز کی مانگی جاتی ہے اور اگر اللہ میری قربانی مانگتا ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر اللہ کو مجھ سے پیارہ بندہ ہی کوئی نظر نہیں ہے آپ کر گزریئے میں تیار ہوں یہ اسماعیل کو تیار کرتے ہیں قربان گاہ لاتے ہیں قرآن بولا سورة صافات ہے تئیس ماہ پارہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے قرآن کہتا ہے فلمہ اسلامہ باپ بیٹا دونوں نے میری بات مان لی باپ زبا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا زبا ہونے کے لیے تیار ہو گیا فلمہ اسلامہ دونوں نے میری بات کو مانا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بال زمین پہ لٹا دیا چھوڑی ان کے ہاتھ میں بیٹے کو لٹا دیا ہے جانور کا زبا کرنا مشکل ہوتا ہے یا پکڑ کے لٹانا مشکل ہوتا ہے زبا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگتی ہے زبا کر چھوڑی ہاتھ میں لٹانا مشکل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ باپ نے بیٹے کو جبین کے بال لٹایا چھوڑی اس کے ہاتھ میں اوپر سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدد تر رویا تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے یہ ہم نے جنت سے دنبہ بھیج دیا ہے اس کو زبا کر ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں تو حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا جانور زبا کرنا کہ بیٹے کو لے جانا قربانی کے لئے وہ تو آگے اللہ نے مربانی کر دی ان کا عظم کیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے ان کا پختہ قصد کیا ہے اسماعیل کو زبا کرنا اس لئے تو لٹا رہے ہیں سمجھ آئیے آپ کو میری بات یہ جو واقعہ میں نے بیان کی ہے خواب میں دیکھا بیٹے سے ذکر کیا تیار کر کے لے گئے لٹایا اوپر سے آواز آئی آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا یہ ہم نے دنبہ بھیجا ہے اس کو زبا کیجئے سارے علماء یہ واقعہ اسی طرح بیان نہیں کرتے بولتے کیوں نہیں یا کوئی اور علماء کچھ اور بیان کرتے اہلِ عدیث علماء ہوں دیوبندی علماء ہوں بریلوی علماء ہوں سب اسی طرح بیان کرتے ہیں یہی واقعہ ہے قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے اگر یہاں کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی ہمیں سننے آیا ہے وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے اس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے تو میں اس سے یہ گزارش کروں گا بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہ وہ میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں اور آپ بھی سنیں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی سنیں آپ کے جو دوست کلاس فیلو یا آپ کے احباب دوسرے مسلک کے کوئی آپ کے ساتھی ہیں دوست ہیں آپ کو ملتے ملاتے رہتے ہیں تو یہ سوال آپ نے ان سے بھی کرنا ہے اور کرنا چڑھانے کے لیے نہیں ہے سمجھانے کے لیے زج کرنے کے لیے نہیں کرنا کہ آپ اگلے بجا کے وہ سوال کریں زج کرنے کے لیے نہ سمجھانے کے لیے کرنا ہے محبت سے کرنا ہے پیار سے کرنا ہے دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی ہیں وہ میری اس بات کو غور سے سنیں اور جواب دیں میری اس بات کا کہ یہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا اور علماء سارے اس کو بیان کرتے ہیں یہ امتحان تھا یا ڈراما تھا بولو سارے کیا تھا یہ امتحان تھا امتحان تھا قرآن اسے کہتا ہے اِنَّا حَازَا لَهَاُ لَهَاُ لَهَا کیسے آتا ہے کوئی حافظ بیٹھا ہے بلاؤل مبین بڑا سخت امتحان تھا یہ سور صافات میں کہا بڑا سخت امتحان تھا امتحان لینے والا اللہ وہ کہتا ہے بڑا سخت امتحان تھا لیکن ہمارا ابراہیم بھی سو میں سے سو نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا ہے یہ ڈراما تھا یا امتحان تھا زور سے بولو درہ امتحان تھا دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے دوسرے مسلک کے میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیں حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ میں نے صرف اسماعیل کو لے جانا ہے میں نے صرف اسماعیل کو لٹانا ہے اس کی جگہ پہ دنبا آنا ہے اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہیں آنی یہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا اور اگر پتہ تھا تو بولو پھر اگر انہیں پتہ تھا کہ میں اسماعیل کو لے کے جا رہا ہوں اسماعیل کا اقبال بھی بھیکا نہیں ہونا اس کی جگہ پہ دنبا آنا ہے وہ زبا ہو جانا ہے مجھے اسماعیل کی قربانی کا سواب ملنا ہے اگر اس کا پتہ تھا تو علیہ آزو باللہ یہ امتحان نہیں بنے گا یہ کیا بن جائے گا دراما بن جائے گا دراموں میں کردار متعین ہوتے ہیں کہ تُو نے اس دروازے سے آنا ہے میں نے اس دروازے سے آنا ہے تُو نے یہ کہنا ہے میں نے یہ کہنا ہے تُو نے اس طرح بھاگنا ہے میں نے پیچھے سے گولی مارنی یہ دراموں میں کردار متعین ہوتے ہیں اگر پتہ تھا وہ جانتے تھے اسماعیل نے زبا نہیں ہونا اس کی جگہ پہ دنبا آ جانا ہے اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا نہیں بنے گا امتحان تب بنے گا جب نظریہ ہمارا اپنا ہوگے کہ کل کیا ہوگا اس کو اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے قرآن نے بھی کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَ سورة لُقْمَان کی آخری آیت ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا آنے والے حالات کا علم قلی علم سراف اور سرف کس کے پاس ہے اچھا ایک اور بات بتاؤ میں تو صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں نیت میری یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو مسئلہ سمجھ آ جائے سارے سلسلے ختم ہو گئے نبوت کے جبریل نے اب وحی لے کر نہیں آنا اللہ کسی بندے کو کوئی بات بتائے یعنی مجھے اللہ کوئی بات بتائے کوئی صورت نہیں اس لیے کہ وحی کا سلسلہ میرے نبی پہ کیا ہو گیا ختم ہو خاتم النبیین بن کیا ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے میں فرض کرتا ہوں فرض فرض کرو تم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہو تم میں سے کسی کو اللہ یہ خواب میں بتائے کہ تُو اپنے بیٹے کو صبح میدان میں لے جا تُو نے اسے لٹانا ہے چھوڑی تیرے ہاتھ میں ہونی ہے تیرے بیٹے کو خراش بھی نہیں آنی اللہ بتائے اللہ بتائے تیرے بیٹے کو خراش بھی نہیں آنی اس کی جگہ پہ ہم دنبہ بھیج دیں گے اسے تُو زبا کر دینا میں تجھے اولاد کی قربانی کا سواب دوں گا آپ میں سے کسی کو اللہ یقین دلا دے تو یہ کام تو آپ بھی کرنے کے لئے تیار ہے پھر اس میں ابراہیم کا کیا کمال ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا پھر کیا کمال ہو کمال تپنے گا جب یہ مانو گے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ میں نے گلہ کار دینا ہے اور اسماعیل کو بھی یہ یقین تھا کہ میرا گلہ کٹ جانا ہے تپ بنے گا امتحان اس لئے اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریفیں کی ہیں ورنہ اگر پہلے پتا ہو تو پھر اس میں کمال والی کون سی بات ایک شادی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو جب آپ دروازے میں داخل ہوئے ہیں تو سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں لاف پر نا دست گیت گا رہی ہیں چھوٹی بچیاں اور اس میں بدر کے شہیدوں کا عوض کے مجاہدوں کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے شادی کے موقع پر اور خدا دا نا جے کچھ اور نہ سمجھ لینا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھنا شادی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی بچیاں اے چھوٹی چھوٹی تذرہ غور کرنا چھوٹی چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی ہیں آپ جو ہی دروازے سے داخل ہوئے تو ایک بچی نے فلبدی ایک مصرہ اٹھایا یہ عرب کی لڑکی ہیں انسار کی لڑکی ہیں بڑی فصیعیں بلیگیں فلبدی اس بچی نے ایک مصرہ اٹھایا آپ کو دیکھ کے اس نے کہا فی نا نبیون یا لمو ما فی غدن ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے یہ اس بچی نے کہہ دیا تو آپ جہاں جس طرف جا رہے تھے جس کمرے میں جا رہے تھے آپ ادھر نہیں گئے سیدھے ان بچیوں کی طرف آگئے آپ نے یہ نہیں کیا بچیاں نے خیرے کہہ لیا ہے تو کونسی بات ہو گئی ہے بچیاں ہی ہیں نا آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایت بچیاں نے تو پندرہ صدیوں کے بعد جو بوڑے آئیں گے وہ اسے دلیل بنائیں گے کہ نبی پاک کے سامنے ایک بچی نے یہ کہا تھا آپ نے نہیں روکا اگر یہ غلط ہوتا تو آپ روکتے نا تو کچھ بات تو تھی نا نبی پاک سیدھے ان بچیوں کی طرف آئے اور آپ نے فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی گیت گاؤ جو پہلے گا رہی تھی اس لیے کہ کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا اس کو جاننے والا صرف کون ہے اس لیے کہ عالم الغیب وہ ہے عالم و ما کانا و ما یکون وہی ہے حضرت ابراہیم کا ارادہ جانور زبا کرنے کا تھا کہ بیٹا زبا کرنے کا تھا شاوہ شاوہ ہم کیا زبا کریں گے ان کا طریقہ کیسے بنا یہی بات آپ کو سمجھا ان کا طریقہ کیسے بنا ان کا طریقہ تو تپ نہیں جب ہم بھی اپنی اولاد کی گردن پہ چھوڑی رکھیں پھر بنے ابراہیم کا طریقہ یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھ دے ابراہیم کا طریقہ تپ نہیں جب ہم بھی اپنی اولاد کی گردن پہ چھوڑی رکھیں لیکن یہ ناممکن ہے ناممکن ہے تو لوگوں پھر قربانی ابراہیم کا طریقہ تپ بنے گی کہ ہم زبا جانور کریں اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ثواب اولاد کی قربانی کا عطا کر پھر یہ ابراہیم کا کیا بن جائے گا طریقہ جان کے بدلے جانور چاہیے تھی جان لیکن ہم نے رحمت کر دی جان کے بدلے جانور جانور زبا کر دو ہم تمہیں اولاد کی قربانی کا سلام لیکن کب جب عظم ارادہ عقیدہ حضرت ابراہیم کی طرح پھر اللہ ثواب دیں گے اللہ سے کیا بعید ہے اللہ کی رحمتوں سے کیا بعید ہے کہ ہم جانور زبا کریں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اللہ ہمیں اولاد کی قربانی کا سواب دے دی بعید ہے اسے کیا بعید ہے اسے نمازیں بھی تو شروع میں پچاس فرض ہوئی تھی قربانی اگر بیٹے کی قربانی سے شروع ہوئی تھی اسے لٹا اور گلے پہ چھوڑی رکھا تو نمازیں بھی تو شروع میں پچاس فرض ہوئی تھی میراج والی رات میں فرض ہوئی ہیں کتنی پچاس وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک سے کہتے تھے تیری امت سکت نہیں رکھتی تیری امت یہ کام نہیں کر سکے گی اب وقت ہے تخفیف کروائیے کمی کروائیے نبی پاک جاتے اللہ پانچ ماف کر دیتے پھر جاتے پھر پانچ ماف پھر جاتے پھر پانچ ماف نو مرتبہ گئے نو مرتبہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر سورے آپ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے پانچ نہیں پڑھنی پچاس بھی نہیں پڑھنی پنتالیس بھی نہیں پڑھنی چالیس بھی نہیں پڑھنی پینتیس بھی نہیں پڑھنی ابھی تو ہم پیدا نہیں ہوئے دنیا میں آئی نہیں اس وقت وہ ہمارے مطالق فیصلہ کر رہے ہیں وہاں کہ تیری امت پانچ نمازیں پڑھنے کی بھی سکت نہیں رکھتی یہ وہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کچھ دوستوں نے تو کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علی ملغیر میں انہیں ہمارے حالات کا پتا تھا وہ جانتے تھے لیکن یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے ہمارے نبی خود نہیں جانتے تھے یہ وہ بھول گئے کہ اس میں تو ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے حضرت موسیٰ جانتے تھے ہمارے نبی خود کیوں نہیں جانتے تھے میں بیان کرتا ہوں وجہ اور وجہ بھی وہ بیان کروں گا جو میرے پیارے پیغمبر نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم اکل کے لحاظ سے نہیں کہ وہ عالم الغیب تھے جانتے تھے اس لیے انہوں نے کہا نا میرے آقا نے کہا حضرت موسیٰ نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی امت پر انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا انہیں تجربہ تھا اپنی امت کا انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا گائے زبا کرو انہوں نے کہا تھا رنگ کیوں جی ہوئے اللہ نے فرمایا این جو ہوئے انہاں کیا عمر کی ہوئے اللہ فرمایا این جو ہوئے لہتو لال کرتے رہے یہ بھی پوچھ یہ بھی پوچھ یہ بھی پوچھ ویج والو حضرت موسیٰ دی قوم نے چالیس سال تو بات جا کے گازہ بھکی تھی کتنے سال چالیس سال حضرت موسیٰ سوچے میری امت من سلوہ کھانا لی بدلان دے سائچ رانا لی سمندرچ رستہ پانا لی پتھرہ بھی چو چشمیں پینا لی انہاں چالیس سال گازہ بھا نہیں کی تھی تے تیری امت روز دیا پانچ پر سی عالم الغیب نہیں تھے انہوں نے ہمیں کیاس کر لیا اپنی کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ جب پانچ رہ گئی نا تو پانچ 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 کر کے معاف ہو رہی تھی پانچ پانچ حضرت موسیٰ نے کہا وہ پانچ بھی نہیں پڑیں گے جائیے تخفیف کروائیے کمی کروائیے اب وقت ہے نبی پاک نے فرمایا انہوں نے شرمان دی دو دو کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی نہ تین تین کر کے معاف ہو رہی تھی معاف ہو رہی تھی کتنی کتنی کر کے اور اب رہ کتنی گئی تھی اب کے جانے کا کیا مطلب تھا کہ یہ پانچ بھی اڑا دی جائیں اور شرمان دیئے اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیہ میرا سونا گل سادے پاسو نہیں بدلی گل توہادے پاسو بدل گئیے مولا تیرے پاسو نہیں بدلی پنجادیاں پنتالی چالی پہنٹی تری پنجی وی پندرہ دا پنج تیری طرف ہوں نہیں بدلی فرمایا نہیں تمہارے ذمہ تھا پچاس نمازوں کا پڑھنا اور میرے ذمہ تھا پچاس نمازوں کا سباب دینا بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے تم پچاس کی بجائے پانچ پڑھو گے میں سواب اب بھی پچاس ہی کا عطا کروں بات میری طرف سے نہیں بدلی بات تمہاری طرف سے بدلی تم پانچ نمازیں پڑھو گے اور تمہیں سواب کتنی نمازوں کا ملے گا یہ بات میں کہتا تو اپنی تقریروں میں تقریر میں اور درست میں ایک خاص فرق بھی ہوتا ہے لیکن یہاں بھی کہنا چاہتے ہیں اس لہجے میں نہیں کہوں گا ذرا دوسرے لہجے میں کہہ آپ کو لذت محسوس ہو جائے تو پھر آپ سبحان اللہ کہہ دیں اگر لذت محسوس ہو وہ جو پچاس عرش پہ فرض ہوئی نہ وہ پچاس اترتے 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 زمین میں آنے تک پانچ ہو گئی پانچ ہو گئی اور وہ پانچ جو زمین پہ پڑی گئی نہ وہ چرتے 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 عرش پہ پہنچ کے پچاس ہو گئی وہاں پچاس ہوئی تو اترتے ہوئے پانچ ہو گئی اور یہاں پانچ پڑی گئی تو وہ چرتے چرتے کتنی ہو گئی میراج کا توفہ کیا ہے ہولے بولو ہولے توہیدی زورت ہولے بولو مباہت تھوڑا سا حلکہ ہولے بولو میراج کا توفہ کیا ہے بولتے کیوں نہیں ہو زکاہ زمین پہ فرض ہوئی حج زمین پہ فرض ہوئی روزہ زمین پہ فرض ہوئی قربانی زمین پہ باجب ہوئی نماز کی اہمیت دیکھو پہلے رب نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا اور اپنے پاس بلا کے پھر نماز فرض کی وہ جو حدیث پڑھتے ہو پڑھو ذرا حدیث سب کو یاد ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کو یاد ہے السلاة میراج المومنین نماز مومنوں کی کیا ہے مراج نماز مومنوں کی کیا ہے مراج نماز نماز ہو میری نماز اسے خالی ہے آپ کی نماز اس روح سے خالی ہے میری نماز اس روح سے خالی ہے وہ جو نماز میں روح ہونی چاہیے وہ جو میرے آقا نے فرمایا انتا عبود اللہ کاننا کا تراہو فائلن تکن تراہو فائنہو یراک اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تُو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ اور اگر یہ درجہ نہیں آتا تو کم از کم اتنا خیال تو کر کہ وہ تجھے تو جب ہمارے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں دور دور دیکھیں گے یہ جو خارش کرتے رہتے ہیں خورک فسلات جنہیں ساتمہ فرض بنائے ہوئے ہیں کبیدر سے خارش کریں گے کبیدر سے خارش کریں گے کبیدر سے خارش کریں گے تو میراج کا توفہ کیا ہے زہر سے بولو زہر سے بولو اور مومنوں کی میراج کیا ہے سعیدہ ایک بات کہنا چاہتا زین میں آگئی پسند آجائے تو کہنا بندی آلوی اچھی بات کہے گی جب بندہ پہلا سعیدہ کرتا ہے نا تو بندے کا زین یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا سر رب کے قدموں میں رکھ دی کس میں رکھا ہے رب کے قدموں میں میرا سر ہے رب کے قدموں میں تصبب بندہ باندے یہ جو پہلا سعیدہ ہے نا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں یہ جو مٹی پہ رکھ دیا نا سر زمین پہ سر رکھ دیا یہ اس بات کی گمازی کر رہا ہے کہ میری پیدائش اس مٹی سے ہوئی ہے اور جو دوسرا سعیدہ بندہ کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں نے مرنے کے بعد اسی مٹی میں آنا ہے اسی مٹی میں آنا ہے اسی مٹی سے میں پناہوں پہلا سعیدہ اسی مٹی میں میں نے آنا ہے دوسرا سعیدہ اور یہ جو دو سعیدوں کے درمیان تھوڑا سا وقت ہے نا یہ بندے کی زندگی ہے یہ بندے کی زندگی ہے اتنی سی زندگی ہے پہلا سعیدہ کیا میں اس مٹی سے بناوں دوسرا سعیدہ کیا میں نے مرنے کے بعد اس مٹی میں تو جب سر سعیدے میں رکھ دیا ہے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے سبحان ربی العالی اللہ نے ماتے پہ ہاتھ رکھ کے بندے کو اٹھایا اٹھ اٹھ اسے سجدے میں اتنیا لطف آ گیا یہ پھر رب کے قدموں میں گرنی اس نے دوسرا سعیدہ کیا اور یہ جو رب کے قدموں میں سجدے میں سر رکھنا ہے نا یہی مومن کی مراج ہے اس سے بڑی مراج مومن کی کیا ہوگی کہ میرا سر ہو رب کے قدموں میں اب میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کو یاد ہے لوگوں نے دکانوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے مفہوم کو وہ نہیں سمجھتے میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں گا آقا تیری مراج کہ تُو لاہو کلم تک پہنچا یہ میرے نبی کی مراج ہے میرے نبی کی مراج ہے کہ میرا نبی سات آسمان سے پار چلا گیا صدرت المنتحہ سے اوٹے اوپر چلا گیا جنت الماوہ سے اوپر چلا گیا بیت المامور سے اوپر چلا گیا جبریل پیچھے رہ گیا میرا نبی اور اوپر چلا گیا آقا آپ نے ذرا میری طرف دیکھنا بھی ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی آقا تیری مراج کہ تُو لاہو کلم تک پہنچا اور میری مراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا میری مراج کہ میں ان کے میری یہ مراج ہے کہ میں رب کے قدموں تک پہنچ گیا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہو غفلت کرتے ہو کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو آج تھوڑا سا اہت تو کرو یار لیکن میرے ساتھ نہیں مجھے گناہگار نہیں کرنا کہ مسجد میں آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے ہاں جی ہاں ہم اہندہ نماز پڑھیں گے جوٹا وعدہ ہو جائے گا میں بھی گناہگار آپ بھی گناہگار زبان سے نہیں بولنا نہیں بولنا وعدہ کرنا ہے اس ہستی سے جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے زبان سے نہیں بولنا دل میں وعدہ کر لو اپنے رب سے کہ جو غفلت ہو گئی سو ہو گئی ہاں مہندہ نماز کی پابندی کریں جو نہیں پڑھتے ہو نوجوان ہو بچے ہو عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی بدلو اپنی عادت کو نماز فرض ہے قیامت کے دن فرائض میں سب سے پہلی پوچھ کس کی ہونی ہے عامال میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہونی ہے تو پھر جن کی عادت نہیں ہے بچوں کو عادت دالیے نا حدیث میں نہیں آتا کہ سات سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا کہو دس سال کی عمر میں ہلکی پھلکی مار دے کر پڑھاؤ اے ہلکی پھلکی دے لفظ ہے تھوڑا جا گوھر کرنا جی کدہ یہ ٹنگہ ہی نے توڑ دینا ہونا دی ایسے نماز نے ہلکی پھلکی سزا دینی ہے اور انہیں مائل کرنا ہے کہ وہ نماز نمازی بنی ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کی ہے آپ نے انشاءاللہ ہمارا جو یہ درس ہے اگر چند بندے بھی نماز کے پابند بن جاتے ہیں بدل جاتے ہیں ان کی نیتیں بدل جاتے ہیں ارادیں بدل جاتے ہیں تو آج کا درس تو ہمارا کسی کام آ گیا جو اللہ پانچ نمازوں پر پچاس نمازوں کا ثواب دے سکتا ہے اس اللہ سے کیا بعید ہے کہ ہم زبا تو جانور کریں اور اللہ ہمیں ثواب اولاد کی قربانی کا اطاق لیکن کب جب عظم ابراہیم والا ہو کب جب عقیدہ ابراہیم والا ہو کب جب ارادہ ابراہیم والا ہو کب جب نیت ابراہیم والی ہو وہ نیت میں نے آپ کو آج بتانی ہے آپ میں جو لوگ جانور زبا کریں گے آپ میں سے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود زبا کریں خود زبا کریں خود زبا نہیں کرتے ہیں کوئی اور آدمی زبا کر رہا ہے تو آپ اس کے قریب کھڑیں عربی کی ایک دعا شریعت نے سکھائی ہے وہ اگر آپ کو آ جائے اس کا معنی آ جائے تو وہ دعا پڑھئے انی وجہ تو وجہیہ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ حَنِیفًا وَمَا آنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِنَّا سَلَاطِي حَنِیفًا یقصو ہو کر سب سے کٹ کر اس سے جڑ کر میں نے اپنی ذات کو اس کے سپرت کر دیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب جانور زبا ہو رہا ہوگا آپ گائے زبا کر رہے ہیں بکرہ زبا کر رہے ہیں دنبا زبا کر رہے ہیں تو آپ نے زبا کرنے سے پہلے اس کے زبا ہونے سے پہلے آپ نے اللہ سے بات کرنی عربی میں کر لیں انہی وجہ تو مرضی ہے عربی نہیں آتی اپنی زبان میں کر لیں کیا بات کرنی اللہ سے مولا تو نے مجھ سے جانور کی قربانی مانگی ہے تو نے مجھ سے جانور کی قربانی مانگی ہے مولا دیکھ کتنا موٹا تازہ قیمتی اور صحت من جانور میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا ہے مولا تو میرے دل میں جھانک کے دیکھ لے میرے دل میں جھانک کے دیکھ کل کلا اگر تو مجھ سے میرے ماں باپ کی میری اولاد کی میرے گھر بار کی میری زمینوں کی میرے باغات کی حتیٰ کہ میری جان کی عزت کی قربانی مانگے گا مولا میں اس کے لئے بھی تیار ہوں یہ کہنا ہے اللہ سے آج جانور قربان کی ہے تو جس کی بھی قربانی مانگے گا میں تیار ہوں اس نیت سے جب زبا کریں گے اللہ کہتے ہیں تو جانور زبا کر میں تجھے اولاد کی قربانی کا ثواب اتا کروں ہم نے تو اس جگہ کو دیکھنا ہے لین ینا لاللہ لہو مہا اللہ تک تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس طرح مان کر دیا ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس چھے مان کر دیا تمہاری قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا ہاں وہ فریضروں میں جاتا ہے وہ ترہ ترہ مہینے کھان دے ہو تمہاری قربانیوں کا خون بھی ہم تک نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تکوہ پہنچتا ہے مجھ تک تو تمہارے دلوں کا کروں اس کا مانا دلوں کا تکوہ بتاؤں کیا ہے تمہارے دلوں کا تکوہ میں نے یہ نہیں دیکھنا جانور کتنے لاکھ کل یہ ہے میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا اس میں سے گوشت کتنا نکلے میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا اس کے خون کی دھار کہاں پہنچی ہے میں نے تو یہ دیکھنا ہے تیرے دل کے اندر میرا ڈیرہ کتنا ہے سلام اللہ میں کتنا پستا ہوں تیرے دل میں میرا ڈیرہ کتنا ہے تیرے دل میں میں نے تو یہ دیکھنا ہے اگر تیرے دل میں کائناس سے بڑھ کر میرا ڈیرہ موجود ہے تو جانور کی قربانی کر میں تجھے اولاد کی قربانی کا سلام آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دے تم گرمی بھی بڑی شدید ہے اور آپ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے اور ہر مہینے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہنا ہے انشاءاللہ آپ آئیں گے نا حضرت اس کو کامیاب کریں گے نا آپ آپ ایک وعدہ کریں یہ وعدہ بھی مجھ سے نہ کریں یار میں خواب خواب گناہگار ہو جاؤں گا یہ بھی اللہ سے ہی کر لیں اگلے درس میں جو اگلا درس ہوگا اس میں ہم اپنے ساتھ ایک بندے کو ملا کے لائیں محنت کریں گے اپنا کوئی دوست کوئی رشتدار کلاس فیلو دفتر میں کلیگ برادری کا کوئی آدمی پڑوسی ایک آدمی کو میں اپنے ساتھ ملا کے یہ جب ہم جانوار خریدتے ہیں منڈی میں جاتے ہیں تو پھر جانوار کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے ہیں دیکھیں کبھی آپ اے پوٹھتے ہاتھ رکھ رہے ہیں پوٹھ ہمارے شہری بابو ہیں شہری بابو شہری لوگ وہ بڑا کدھی پوچھل چاہا کے بیکھتے تھے کدھی پوٹھتے ہاتھ رہے ہیں پتہ انہوں کاکھ بھی نہیں کوئی پتہ نہیں انہیں کیا پتہ ہے پکرے کہ کیا ہے وزن کیا یہ تو کوئی تجربہ کار بندہ ہاتھ رکھ کے بتائے بھے کتنا وزن ہے ہمارے پڑوس میں ایک بندہ دو تین سال پہلے میلہ منڈی گراؤن سے وہاں منڈی لگی اور وہ بڑا بکرہ خرید کے لائے صبح وے کھیا تھے بکری وہ ویچڑا لے تھانے پچھا کر کے نا ہوتے ٹیپ لائی ہو یہ اس بندے انہوں بکرے تھے بکری دا پتہ نہیں وہ پوچھل چاہا کے بیکھ رہے ہیں شہریوں کو گیا پتہ لگتا ہے لیکن تٹولتے تو ہیں نا کانہ تے نہیں لنگڑا تے نہیں کان پورس تھن پورس تٹول تٹول کے دیکھتا ہے بندہ عیب نہیں ہونا چاہیے عیب نہیں ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے جانور کو تٹول تٹول کے دیکھتا ہے کہ اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے میں بھی قربانی والے دن تجھے تٹول تٹول کے دیکھوں گا کہ تیرے بچ بھی عیب نہیں ہونا چاہیے جانور میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے اور قربانی کرنے والے کے عقیدے میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے قربانی کا جانور بھی بیعب ہو اور قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی کیا ہو بیعب ہو تُو جانوار نو تُو کانا تیں نہیں امی تُو کانا تیں نہیں کانا مسلمان کون ہوں دا بولو اللہ فرماتے میںی تُو کانا تیں نہیں ایک کانا کون ہوں ایک کانا او ہوں دا جڑا قربانی کرے تے نماز نہ پڑے قربانی کس کا حکم ہے نماز کس کا حکم ہے ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا قربانی کرتا ہے نماز نہیں پڑتا اللہ کہتے ہیں پورا مسلمان باننا ادخلو فی السلم کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا کچھ احکام پہ عمل کرتے ہو کچھ پہ عمل نہیں کرتے ہو قربانی کرتے ہو نماز نہیں پڑتے ہو جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام